موسیقی عدل آباد میں غریب مستحق و ضرورت مند طبقے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی در پہ کھڑے رہا کر مانگنے کی حاجت پیش نہ آئے یہی عدل آباد چارٹیبل ٹرسٹ کا اولین مقصد ہے ان خیالات کا اظہار مسکرہ ٹرسٹ کے چیرمن محمد یونس اکبانی نے تقریب برائے تقسیمِ اسندات سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ عدل آباد چارٹیبل ٹرسٹ خیام کے اول روز سے ہی اللہ کی خوشنودی کی خاطر خدمتِ خلق کے جذبے کے تحت کام کرتا آ رہا ہے تاکہ ضرورت مند اور مستحق گھرانوں کے طلبہ و طالبات آج کے اس مسابقتی دور میں کارپورٹ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے پیچھے نہ رہیں اسی طرح غریب گھرانوں کے طلبہ و طالبات کو خودکفیل بنانے کی غرض سے کمپیوٹر ایڈوکیشن ٹیلرنگ کے مختلف فنی کورسز سکھائے جا رہے ہیں یونس اکبانی نے کہا کہ ٹرسٹ کے زیر احتمام چلائے جا رہے ہیں ٹیلرنگ و کمپیوٹر سنٹر سے غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات نے سنہری موقع سے بھرپور استفادہ کیا ہے خریب سو سے زائد طلبہ و طالبات میں مسکرہ کورسز کے پائے تکمیل کے بعد آج اسنادات کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے یونس اکبانی نے اس بات کا بھی عظم کیا کہ ان کے آخری سانس تک سیاست سے بالا تر رہ کر وہ خدمت خلق کے میدان میں اپنی کوشش جاری رکھیں گے اس موقع پر ٹرسٹ کے ذمہ داران محمد یونس اکبانی، سید یاقوب، اقبال احمد خرشید، رفیق پارک ٹرسٹ کے فنی کوشش کے تربیہ کی آفتہ طلبہ و طالبات کے علاوہ دیگر موجود تھے تو یہ ہے کہ ہمارے خاص کر کے نوجان بچے، تعلیم آفتہ بچے اس کے ساتھ میں جڑے اور جڑ بھی رہے ہیں میں خصوصاً سارے عدلہ بات کی عوام کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے کلیگ یاقوب بھائی ہمارے ہم نے دونوں نے مل کر اور ہمارے ٹرسٹ کے میمروں نے مل کر ایک قدم اٹھایا ہے اور میں اللہ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ آگے اور کچھ دوسرا کورس تیار کر رہے ہیں جیساً مہندی ڈیزائن وغیرہ ہے مہندی کے کون بنانا وغیرہ ہے یہ بھی ہمیں کام کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ کام کو بھی ہم پورا انجام دیں گے اور میں اپنے تہہ دل سے ہمارے ٹرینرز کا اور سیکھے سے ٹریننگ لیے سو بچیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے کمیٹی میمرز کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جزاک اللہ خیر